اسلام علیکم مخالص افدین آپ کے ساتھ ستائیس مارچ کی کال لے کر اچھا جنب سمیں پہلے تو آج کے سیشن کو دیکھ لیتا ہے اچھا آج کے سیشن میں میں نے لکھا سلو این سٹڈی ونزر ایس کیوں لکھا میں نے اس لیے کہ میں کل بھی اپنی کال میں کہہ سکھا ہوں کہ جمعرات اور جمعہ کو دو متواتر مندی کے سیشن تھے اس کے بعد ہمیں پریشر کو پریشر کے تھرٹ کو کم کرنے کے لیے کنسسٹنسی کے ریکوائرمنٹ تھی وہ کنسسٹنسی ہم نے کل دیکھی اور آج دیکھی مطلب صرف مارکٹ کا دو سو تین سو پوائنٹ اوپر بن ہو جانا کافی نہیں ہوتا اگر آپ مارکٹ میں چارٹ کر جائیں اور ہر سیشن کا پوس مارٹم کریں اس کو جا کے پورے دن کی روادات کو دیکھیں یہ ریپ اپ جو آپ کو دیا جاتا ہے اسی لیے دیا جاتا ہے یہ ایک مسلسل اوپر کی طرف جاتی بھی مارکٹ نظر آئی جس کو ہم کنسسٹنسی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں سکسٹی فائف تھاؤزن فور نائنٹی فائف کا رول بھی بڑا اہم نظر آیا جو پچھلے دو دنوں میں ہم ڈسکس کر چکے آج بھی مارکٹ اگر لو بھی بناتی ہے تو اسی لیول کو آنر کرتی ہے تو یہ ہمیں اس بات کا یقین دلا رہی تھی آج صبح ہی کہ ہم پینسٹ ہزار آٹھ سو تک تو پکا جا رہے ہیں پینسٹ ہزار آٹھ سو تک کی کنفرمیشن ہمیں صبح مل گئی جیسے ہی لو بنا اور لو سے ہمیں سپور نظر آ گئی اور پھر آپ دیکھیں ویڈن نو ٹائم میبی ترڈی منٹس ترڈی فائف منٹس ہم نے وہ سکسٹی فائف تھاؤزن ایٹھ انڈڈڈ کو اچیف بھی کر لیا اس کے بعد پھر ہم سکسٹی فائف تھاؤزن ایٹھ انڈڈڈڈ پہ ہمیں ریزسٹنس کنٹینیو ملتی رہی اور یہ کوئی بالکل بھی حیران گن بات نہیں ہے حیران گن بات اس لیے نہیں ہے کہ اس لیول کا تذکرہ بہت ہوتا رہا ہے اور بار بار یہ بات بتائی جائی ہے کہ یہاں پر کافی ریزسٹنس پائی جاتی ہے یہاں سے ریزسٹنگ ایریا شروع ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھو تو اس ایریا کو ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹس چھ سو پینتس تک آئی پینسٹ ہزار چھ سو پینتس تک نیچے آئی ٹھیک ہے جی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں پاور اور آپ اگر دیکھیں تو سوہ گیارہ گیارہ بیس پہ دوبارہ اٹھ سو ٹیسٹ ہوتا ہے اور مارکٹ پھر نیچے آتی ہے تو یہ پاور آف دا ریزسٹنس ہے نمبر ایک نمبر دو ہم منٹلی پرپیر ہو جاتے ہیں کہ جب یہ ریزسٹنس چھوٹے گی تو پھر اگلا لیول تو پکا ہے ایسا ہی ہوا کہ مارکٹ نے وہ لیول کو توڑا میرے خیال میں بارہ بجے بارہ بجے ایکزیکٹلی اور پھر مارکٹ نے ہائی بھی بنا دیا بارہ اadian نو سو پیسٹ ہزار نو سو پہسٹ گا اور پھر کلوز بھی ہو گئی پیسٹ ہزار نائین ایٹی نائن کے پاس تو اوورال اگر آپ دیکھیں تو پیسٹ ہزار نائین ایٹی نائن کا ہائی بنایا اور پیسٹ ہزار نو سو چھے پہ مارکٹ کلوز ہو گئی تین سو اسی پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ پھر اگل تین سو اسی پوائنٹ کتنے ہوتے ہیں زیرو پوائنٹ فائیو ایٹ پرسنٹ کچھ بھی نہیں ہوتا آج کے اچھی بات یہ ہے کہ چھے پرسنٹ والیوم میں مارکٹ میں بڑھا ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکٹ نہ صرف آپ نے آپ کو موقع دیا ہے سٹاپ لاؤس ٹریل کرنے کا بلکہ مارکٹ نے اپنا سٹاپ لاؤس بھی ٹریل کیا اپنا شورٹ ٹم باٹم بھی ٹریل کیا اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو کہہ رہا تھا شروع میں ہم نے کہا کہ پینسٹھ ہزار پینٹس کے نیچے مارکٹ نہیں ٹریڈ ہونی چاہیے اگر آپ کو یاد ہو یہ میرے خیال میں دو یا تین دن پہلے کی کال میں اس کے بعد پھر پینسٹھ ہزار تین سو چھے ڈسکشن میں آ گیا پھر آج پینسٹھ ہزار چار سو پچانوے ڈسکشن میں تھا کہ اس کے اوپر مارکٹ کو رہنا چاہیے اور اس نے پروف بھی کر دیا اب آنے والے دنوں میں ہم ہو سکتا ہے پینسٹھ ہزار آٹھ سو تین کو کہیں کہ ہاں جی اب یہ بن گیا بانٹم تو سمجھ بہلے تو میں آج کے دن میں اس کو اپریشیٹ کروں گا پینسٹھ ہزار چار سو پچانوے کو جس طرح اس نے کام کیا ہے پچھلے دو دنوں میں اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو باؤنسنگ ایبیلٹی پیدا ہوئی ہے that is really really important اس کے بعد پھر آگر میں آنے والے سیشن پر ڈسکشن کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ پینسٹھ ہزار ایک سو پچاس ایک سو ستتر یہی مارکٹ کے لیے ایک آخری ہڈل یا ریزسٹنس رہ گئی ہے جو اس کو توڑنے کے بعد میری جو تمام تر امیدیں ہی ہیں کہ مارکٹ ایک نیا ہسٹورک ہائی بنائے گی بے شک اس سے پہلے میرے پاس اور بھی ریزسٹنسز موجود ہیں چھے سٹھ ہزار پانچ سو بائیس چھے سٹھ سوری سکسٹی سیفن تاؤزن نائنٹی فور وہ جو خود ایک آہ سٹوری کھائی ہے تو یہ دو تین ریزسٹنس موجود ہیں مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر مارکٹ کنسسٹنٹ رہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو توڑ دے اور جس طرح جمعے کے مقابلے میں کل والیوم بہت زیادہ بڑ گئے تھے پھر آج تو چھے پرسنٹ بڑے مگر بڑے ہیں مگر جمعے کے مقابلے میں دے کے تو مارکٹ تو والیوم تو بہت بڑ گئے تو اگر والیوم میں یہ کنسسٹنسی برخرار رہے تو بہتر ہے اللہ کرے کہ ہم آخری اشرے سے پہلے جو اتنا نیا ہسٹوریک ہائی بنا دے کیونکہ آخری اشرے میں تھوڑا مارکٹ سلو ہونے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں مارکٹ میں انٹریس کم ہو جاتا ہے رمضان جی عبادتوں میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں یا پھر شاپنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں اب جو بات ہو رہی تھی سیاسی کے سیاسی اور معاشی صورتحال کیا ہے کہ یار تو دیکھیں پہلے تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ مجھے تو پہلے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کب اچھے ہیں انیس سو سیتالیس سے اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آہ کمپیریٹیولی آج کے مقابلے میں تو وہ ہے حالات بہت اچھے تھے تو کمپیریزن کریں گے تو وہ حالات اچھے تھے مگر اس وقت جب وہ وقت تھا تب بھی لوگ روتے ہوئی نظر آتے تھے میں تو بچپن سے کم سے کم یہ سنتا آ رہا ہوں کہ ملک اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے جانے والی حکومت خزانہ پورا خالی کر کے گئی ہے اس طرح کی بیانات اور ہم کسی کو دیشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے وہ ان سے پوچھ پوچھ کے کرتا ہے تو برحال اس طرح کے بیانات سننے کا میں آدھی ہوں تو لہٰذا ان پر زیادہ کان نہ دھرے مطلب ان کو ان کو سمجھیں سنیں ان کے ایمپیٹ کو مگر یہ دیوانے کی بڑھ ہے ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی یہ ہے کہ جو پاکستان سٹاک مارکٹ ہے اس میں جو کورپریشنٹ ریٹ کر رہی ہیں جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہوگا میں نے پوچھا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی تو کیا آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا نہیں چھوڑا یار جو فوڈ سیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے آپ دیکھیں پرفارم کر رہا ہے نظر پرفارم کر رہا ہے خیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی دودھ دو سو بیس دو سو تیس روپے لیٹر ہے دہی کہاں پہنچ گیا چاول آٹا سب کہاں پہنچ گیا مگر اللہ کا شکر ہے تین ٹائم کی روٹی کم سے کم ایوریش پاکستانی کھا رہا ہے یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مگر میں یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو میں میں مقاتب ہوں ان سے جو سٹاک میں ٹریڈنگ کر رہا ہے تو ان کو میں یہ ریالیٹی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بے شک مہنگائی بڑھی ہے مگر میں نے کھانا کھانا نہیں چھوڑا ہے نہ آپ نے چھوڑا ہے تو اگر میں نے اور آپ نے کھانا کھانا نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب ہے جو پروڈکشن ہے وہ جاری ہے جو پروڈیوسنگ کارپریشنز ہیں ان کی پرفارمنس جاری ہے ان کی سیلز جاری ہے ان کی گروت ہو رہی ہے ان کی گروت ہو رہی ہے تو ان کے ارننگز آ رہی ہے ان کی ارننگز آ رہی ہے تو ہماری مارکٹ چل رہی ہے اب اس کا رونا دھونا لے جا کے میں جوڑ دوں پورا کا پورا مہنگائی سے مہنگائی کا فرق ضرور پڑتا ہے ڈالر امپیکٹ کا فرق ضرور پڑتا ہے ڈالر اور روپی پیریٹی کا فرق ضرور پڑتا ہے میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں مگر ٹوٹل اٹھا کے اس کو مارکٹ کے سر پہ ڈال دو کہ بس ہی چونکہ مہنگائی تیس فیصد انفلیشن ہے پچیس فیصد انفلیشن ہے مارکٹ گئی مجھے یاد ہے کہ میرے ایک استاد ہے انہوں نے مجھ سے آج سے چھے مہینے پہلے یہ چھے مہینے پہلے کم سے کم یہ چھے مہینے بھی نہیں شاید اس سے بھی زیادہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یار کیا بات کر رہے ہو خالد کیا کریں گے انویسٹمنٹ کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ دیکھو اس سے بہتر ہے آپ بھی بینک میں رکھیں میں نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ سر ہماری مارکٹ اس سے اچھی پرفارم کرے گی آج آپ کے سامنے جو پچھلی ویڈیو میں نے پوسٹ کی ہے جون ڈیسمبر سپٹیمبر پورٹ فولیو آپ جا کے دیکھ لیں اسٹاکس کی پرفارمس کیا تو لہذا بلیف اس طرح کیجئے ریالیٹی بیز خالی خولی یہ واتس اپ گروپوں پہ باتیں کر کے کہ ارے یار عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا اسمیلی ٹوٹ گئی اس کا اس کو وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا دھانلی ہو گئی آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ان سے مارکٹ تباہ ہو گئی ایسا ہو گیا ملک برباد ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا یار ناؤزو باللہ ملک برباد نہیں ہو رہا کیونکہ ملک تو آلڈی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ اس کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس جگہ پہ امنیت کو کھڑا کیا ہوا ہے تو بیسیکلی نہ صرف پاکستان خود بلکہ دنیا کے تمام تر اقوام جو ہیں اور ادارے جو ہیں اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ پچیس کروڑ کی آبادی ہے اگر خدا نہ خرطہ یا کوئی مسئلہ آ جائے تو یہ بڑا پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہو جائے گا پاکستان صرف اپنے لیے پرابلم نہیں ہے پوری دنیا کے لیے پرابلم پیدا کر دے گا تو ہمیں کوئی ڈوبنے بھی نہیں دیتا ہمیں نہ بالکل لاسٹ موقع پہ وینٹی لیٹر لگا دیا جاتا ہے پھر ہماری تھوڑی جب سانسیں بہال ہونے لگتی ہے تو پھر ہم وہی کاردہ میں شروع کر دیتے ہیں وہی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے ہم ان کا استعمال شروع کر دیتے ہیں پھر ہماری معاشی صحت خراب ہو جاتی ہے میں آؤٹ آف دی کونٹیکٹس گھا رہا ہوں میں نے آپ کو کل کا تر ریشیا کے حوالے سے ضرور خیال کیجئے گا کہ ریشیا کے جو معاملات چل رہے ہیں ان پر نظر رکھنی آپ ہی کو نہیں تمام مارکٹ میں کام کرنے والوں کو دعا کروں گا کہ یہ کال جو ہے آپ کی حق میں بہتر ثابت ہو بہت شکریہ اللہ حافظ